بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہے والا ہے پیارے بچوں ہم چپٹر نمبر ٹو کر رہے ہیں آج ہم اس میں ایکسرسائز نمبر ٹو پوائنٹ فائل کریں گے آپ اپنی دنیا تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو تبدیل کریں کیونکہ ایک جس پہ ہمارا بس چلتا ہے وہ ہمارے جا اپنی ذات ہے اگر ہم اپنی ذات پہ کام کریں تو ہمارے تبدیل ہونے سے ہماری دنیا بھی تبدیل ہو جائے گی اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ کو اپنے رول پتا ہوں know your role اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ایک اعلان نہیں پیدا کیا بلکہ جب ہم دنیا میں آنکھ کھولتے ہیں تو ہم بہت سارے رول لے کے پیدا ہوتے ہیں ہم بیٹے ہوتے ہیں بھائی ہوتے ہیں بہن ہوتے ہیں ہم جس ملک میں پیدا ہوتے ہیں اس کے شہری ہوتے ہیں تو ہمیں پاکستانی شہری کے ہونے کے حساب سے ہمیں honest ہونا چاہیے ایمانداری خیار کرنی چاہیے respectful ہونا چاہیے دوسروں کی respect کرنی چاہیے responsible ہونا چاہیے rules کو follow کرنا چاہیے gun نہیں پھیلانا چاہیے اور ہمیں اپنے جو لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے ان میں بھلائیاں بانٹنی چاہیے اور پھر ہم مسلمان بھی ہیں ہم ایک عبداللہ اللہ کے بندے بھی ہیں مذہب جو بھی ہو ہمیں سب کی respect کرنی چاہیے تو پیارے بچو یہ ساری باتیں ہمیں کب ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں جب ہمیں پتا ہو کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے ہمارا رب کون ہے صرف رب سے امیدیں لگائیں صرف وہی امیدیں پوری کرتا ہے وہی رازک ہے وہی خالق ہے وہی ہمیں ہماری حفاظت کرتا ہے اسے نہ انگ آتی ہے نہ نید آتی ہے تو قرآن مجید رب کا تعارف ہے جو مجھے میری زندگی کا مقصد بتاتا ہے اور مجھے ہمت اور خوصلہ دیتا ہے کہ دنیا کچھ بھی کہے میں نے صرف سیدھے رستے پہ چلنا ہے تو آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے اور اپنا ہر رول جو ہے وہ بہتر طریقے سے نبھانا ہے تو آج ہم جو ہے وہ چیپٹر نمبر 2 کی ایکسرسائز 2.5 کریں گے اور اس میں ہم کوسٹن نمبر 1 کریں گے لیکن ہم تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں کہ what are imaginary numbers imaginary خیالی نمبروں کو کہتے ہیں ان کو یہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور electrical engineers ان کو استعمال کرتے ہیں ان کا sign جو ہے وہ آئی ہے تو when we combine the real and imaginary numbers then complex number is formed complex number جو ہیں وہ دو نمبروں سے بنے ہوتے ہیں real number اور imaginary number تو definition of pure imaginary number is i is a sign for imaginary number is equal to under root of minus 1 اور i square is equal to minus 1 it is not a variable it is a symbol تو imaginary number power of i تو i جو ہے وہ under root of minus 1 ہے اور جب under root کو ہٹاتے ہیں تو i square is equal to minus 1 سکوئر لینے سے symbol ختم ہو جاتا ہے i3 جو ہے وہ i2 multiplied by i ہوگا اور i2 کی value جو ہے i2 کی وہ minus 1 ہے تو i سے جب minus 1 multiply ہوگا تو یہ minus i آ جائے گا اور اسی طرح جو ہے i4 جو ہے وہ i2 کو multiply کریں گے تو minus 1 اور minus 1 multiply ہوگے positive 1 آ جائیں گے تو i4 جو ہے وہ i raise power 4 is equal to 1 اسی طرح اب ہم اگر i یعنی i2 جو ہے اس کی value ہر جگہ استعمال ہوگی آپ دیکھیں i3 i raise power 3 میں بھی اور 4 میں بھی اسی طرح اگر i raise power 5 ہے تو آپ i raise power 4 multiplied by i raise power 1 تو یہ 1 into i کریں گے تو i آ جائے گا اور 6 میں کیونکہ i raise power 4 1 ہے اور minus 1 تو یہ ہمارے پاس ایک pattern بنتا ہے کہ every 4th power میں وہی چیزیں repeat ہوتی ہیں جیسے i raise power 4 اور i raise power 8 1 کے برابر ہے پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو 6 یہ جو green boxes color کے اندر box ہیں ان میں بھی i1 i raise power 5 اور 9 کا جواب ایک ہی ہے اور یہ purple color کے box کے اندر آپ دیکھیں تو i square is equal to minus 1 i raise power 6 is minus 1 اور i raise power 10 is minus 1 اب yellow box کے اندر دیکھیں کہ 3 7 اور 10 raise power جو ہے یعنی notice the pattern repeats every 4th power تو یہ table آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ کس طرح سے ہم جو ہے وہ i square جو ہے وہ کس طرح ہر جگہ use ہوتا ہے اب ہم میارے پاس یہ question ہے evaluate the following imaginary numbers تو اب آپ دیکھیں کہ i raise power 7 کو ہم نے i raise power 6 اور جب کچھ نہ ہو تو اس کا مطلب ہے 1 میں divide کیا تو i raise power 6 کو ہم i square ملٹیپلائی بریکٹ کے باہر ہم تین بھی لکھ سکتے ہیں اور آپ نے i square کی value ہم پیچھے پتا ہے کہ ہمارے پاس کے باہر تین ہیں ہم تین دفعہ multiply کریں تو minus 1 ہی آئے اور minus 1 کو جب ہم i سے multiply کریں تو minus i ہمارے پاس اس کا answer آجائے گا پھر ہم نے اس کو evaluate کرنا ہے تو i 50 کو ہم i square multiply by 25 کر دیں گے اور آپ کو پتا ہے que i square جو آجائے گا minus 1 25 اور minus 1 کو 25 times multiply کریں تو minus 1 آتا ہے اسی طرح یہ i raise power 12 ہے تو اس کو ہم i square bracket میں 6 بھی کر سکتے ہیں اور i square جو ہے وہ minus 1 کے برابر ہے اس کی ہم نے value place کی اور اب اگر آپ جو ہے وہ مائنس 1 کو 6 times multiply کریں تو positive 1 آتا ہے 6 times جو ہے minus 1 اس کا answer آجائے گا اسی طرح یہ ہے minus i 8 کو اگر ہم bracket کے بغیر لکھیں تو یہ i 8 آجائے گا اور i 8 کو ہم i square اور 4 کریں گے اور یہ ہمارے پاس positive 1 آجائے گا اسی طرح یہ ہے ہمارے پاس minus i raise power 5 تو اس کو ہم minus i 4 اور minus i میں convert کر لیں آجائے اگر اس کی bracket کو آجائے گا اور اس کو ہم دوبارہ سے i square اور bracket کے باہر 2 لکھ دیں گے اور minus i minus i رہے گا اگر ہم minus i square کی جگہ اس کی value place کرتے ہیں تو ہمارے پاس minus 1 آجائے گا اور minus 1 کو جو ہے اگر آپ minus 1 سے multiply کریں گے تو plus 1 آجائے گا اور plus 1 کو minus i سے multiply جب کریں گے تو ہمارے پاس minus i answer آجائے گا تو یہ تھوڑا سا practice سے آپ کریں گے تو آپ کو سمجھ آجائے گا یہ ہمارے پاس i 27 ہے اس کو ہم نے i 26 اور i 2 میں divide کر لیا اور i square اور اس کے bracket کے باہر 13 یہ ہمارے پاس i 26 into i آگیا اب آپ پتہ ہے کہ i square کی جو ہمارے پاس value ہے وہ minus 1 ہے وہ رکھیں گے اور bracket کے باہر 13 اگر ہم 13 time minus 1 کو multiply کریں تو ہمارے پاس minus 1 ہی آئے گا اور اس کو جب ہم i سے minus 1 کو multiply کریں گے تو ہمارے پاس minus i آجائے گا تو یہ آپ یاد رکھیں کہ ہم نے جتنی بھی evaluate کرنے imaginary number اس میں i square is equal to minus 1 is very important ہم نے امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں